السلام علیکم ڈیئر کینڈیڈیٹ شبانہ نواز تو ہاں جے پینجے چینل میں تو ہاں سا مخاطبہ ہیں ڈیئر کینڈیڈیٹ سا جو نہایتی اہم کلاس میں تو ہاں سا مخاطبہ ہیں جی تو تو ہاں سب ان کے قبر آئے تو اوہے ارڑ ہنزلہ جہاں میں آئے بیئے پی ایسٹی جی ایسٹی جی ٹیسٹ بھی ہرتی رہی آئے انہوں جے پیپر ہلک ہیں جو سلسلو شروع کہہوا ہے جہاں میں آج پیریوں پیپر آئے چھوین تاریخ جو ایوننگ جو پی ایسٹی جہاں میں ڈیسٹک تھٹا بے موجود ہو یقیناً بیاب کے طرح ڈیسٹک سوندہ پر پنجیویں تاریخ جو جہاں سٹی جو پیپر بھلکندہ سی ہیں چھوین تاریخ جو بھلکندہ سی ہیں اج چھوین ہیں جو بہرال ہمالا پی ایسٹی جو ایوننگ جو پیپر حلکندہ میں نہیں رہے آئے ہیں چھوین تاریخ جو پیپر میں سو مارک ہوں سو سو سوال ہے جو پیریوں پورشن آئے وہ مدر ٹنگ جو آئے سندی بارلہ سندی میڈیم اور اردو میڈیم بارلہ اردو جو پیریوں پورشن آئے وین سوالوں کے مشتمل آئے پیریوں پورشن ہانی ہی جگہ عبارت ورطی وی آئے عبارت ماساں کے پنجے سوال کا ڈڈائیں اچو پیری عبارت کے غور ساں پڑھوں تھا اسی سندی شلوار کمیس ہیں سندی ٹوپی پائند آئے ہیں کلہن میں اجرک بے ویڈیوں ایڈی تن پنجاب جا مانو کمیس پائند پٹکو بدن گود بدن خیبر پختن خوا جا مانو وڈی سلوار ویکری کمیس یا پہران آئیں انہ جے متھاں صدری پائند پیرن میں تھلو چمپل پائند بلوچستان جا مانو اوری وڈی سلواری وڈی باہن ساں ویکرا پہران پائند متھے تے سندی ٹوپی یا پٹکو بدن آئیں انہ ساں گد کھرکن بے پائند شہر میں رہندر سلوار یا پتلون پائند پیرن میں سلیپر یا بوٹ پائند ایڈی ترہاں عورت جو لباس بے الگ تیئے تو پاکستان جا مانو خوش مزاج بہادر رحم دل آئیں سخی آئیں انہوں کے پہن جے وطن ساں پیار آئے اسان جے ملک جا بار وڈن آئیں اسان جے ملک جا بار وڈن آئیں استادن جو عدب رکھن دا آئیں ہوں پڑھن ساں گد پہن جے مائٹرن جے کم میں بپ مدد کن دا آئیں انہوں سبھاگن جے کرے اسان جو وطن دی ہوں دی ہوں ترکی کندو رہندو آئے ہانی ماتا وہاں کے بودھائیں دی ہلاں تاہیے جے کا عبارت آئے وہاں ورطی وی آئے چھہیں درجے جے بکما چھہیں درجے جے بک آئے انہوں جے سبک نمبر چوتھوں آئے کومی دی ہیں دبا جی سنف میں مکالم ہوا ہے مطلب استاد جو آئے استاد ہیں شاگردن جی انہوں میں گفتگو آئے بے یا بن خوادی کا مانن جی جگہ پانا میں گفتگو ہو جے انہوں کے مکالم ہو جائے انہیں ماہیو ٹکرو ورطو وی آئے انہوں جو پہروں سوال جو کو آئے تاہ متھی عبارت میں لکی لفظاں ماں وی آکان جی لحاظ کا کڑو لفظ غلط استعمالتیو آئے وڈے پائن جو یہاں سبھاگن ہانی ماں مجی دلی خواہش آئے تاہی ماں جی کو آئے تو ہوا کے نہایتی ڈیٹیل ساں اے وضاحت ساں سڑیو پیپر حل کر آیا پر اجیت ہے کلاس جو کترو ٹائم تھی ہیں نیا ساں پہرین سوال تھی آئیوں ٹریمنٹ تھی چکا ہیں بہرحال ٹائم کے نڈسو ماتا ماں کے اسپیشلی جن بارن جو ٹیسٹ ہوں ہلی رہیوں آئے سندھی بارن کے روکسٹ کنس تہی کلاس نہایت غور سان رسن ہوا بہر الحمدللہ جو جو چینل آئے جو آئیڈنٹیفکیشن سندھی آئے کوشش کہیوں تھا تہی جو سندھی جو پیپر آئے تہاں کے نہایت وضاحت ساں اے کتاب ہمارے فرنس دے سمجھائوں تبیٹا آنی زائر یا آئی بیے بھی کی دین دی بینب کافی جو کہ آئے ہیں استاد ادارہ ہیں جو کہ تیاروں کرائے رہے ہیں پیپر سال کرائے رہے ہیں انہاں کی دین ہوتی پر اساں جو نظر میں جو کہنا میں غلطیا ہوا ہے وڈی وڈی انہلا ہے جو اساں جو خیال میں جو کو ہتے ہی سینٹنس رہنلا ہے انہاں میں آئے تہ بلوچستان جا مان ہوں وری وڈیو سلواروں اے وڈی باہن ساں ویکرا پہرانا پائن ہانی وڈیو وڈیو سلواروں اے وڈیو نباہن وڈی باہن ساں وڈیو شلواروں وڈیو نباہن ساں ویکرا پہرانا پائن اساں کہتے وڈیو جو جو جان گرچان ہیتے وڈی غلطا انہاں میں آپشن اے سہیا انہاں پہا ہے انہاں عبارت جو پہرےوں لفظ کہڑے قسم جو ضمیر آئے ضمیر حاضر ضمیر شارو ضمیر مشترک یا ضمیر متقلم ہانی پہروں لفظ چاہینا ہے بارت جو اسیں انگلیش میں چاہ چاہنا سیں وی ٹھیکا ہانی ضمیر حاضر تا بلکل بنا ہے ضمیر اشارو وے جو اوہو بلکل نہ ہے موسندی گرامر پڑھایا انہاں میں اسم اسم جا قسم زمیر زمیر جا بلکہ گالا ہے نا جا جے کے اٹھا لفظ ہیں انہاں سب نہیں جا موتاں کے قسم بے پڑھایا ہے ضمیر مشترک گڑی الجمع موسندی گرامر پڑھایا ہے موسندی گرامر پڑھایا ہے شاید وی پلی لے رہا ہے یا سی پلی لے رہا ہے پلی لے رہا ہے مشترک گرامر پڑھا ہے نا جو صحیح جواب ہے ضمیر متقلم ہم کلامی موتاں کے بدھائیوہ اسین وی ٹھیکا اوہے لفظ ہے جہ میں پہنجو جکو ضمیر آ وہ پہنجی گال کند ہو جے پہنجو پانسان گفتک ہو کند ہو جے مطلب آم جو صحیح جواب آئے وہ آپشن ڈی آئے ضمیر متقل ٹرے نمبر سوال آئے ہمیں ابارت ماں اہڑوں لفظ گولیو جے کو مرکب یا بٹو نہ ہو جے ٹھیکا جے کو مرکب یا بٹو لفظ بٹو نہ ہو جے ہانی چاہے رحم دل ٹھیکا رحم دل ظاہریہ ہی آئے انہوں نے کہا پہ کھرکن سبھا گنیا پنجاب ہانی بیٹا ہنے جو کو صحیح آپشن آئے وہ کھرکنہ انہوں نے لائے جو رحم دل بھا الگ لفظ ہیں رحم بھا الگ لفظ تھی تو سکت ہو دل بھا الگ تھی سکت ہو بھائی ملائیوں تھا تا رحم دل سبھا سبھا گن ٹھیکا پنجاب ہی بھا بھا لفظ ہیں سبھا گن بھا لفظ ہیں مرکب مطلب بھین لفظ ہیں جو ملاب رحم دل بھا ہے پر جو کو کھرکنہ کھر الگ اندازی کھر الگ اندازی تو یہ کوب جو ملو نہ ہے مطلب ہی بیٹو یا مرکب لفظ نہ ہے تا رہنے جو صحیح جواب آئے آپشن بی کھرکن انہوں پر جو تھو نمبر آئے تو لفظ کھرکن جو مطلب چاہے جوتھی ہے جو قسم گچھی ہے جو ہار ٹھیکا انہوں پر آئے چھم بھا واری ٹوپی یا چمڑے جو کوٹ جو صحیح جواب آئے جوتھی ہے جو قسم اکثر کرے گوٹھن میں جو آئے جگہ بلکل جگہ یہ سمجھو تا ہے جگہ پکو ٹائر ہوں دوا انہاں مٹیریال ماں چپل ٹھائل ہوں دیا وہ تمام گھٹ چھے جن دیا اکثر کرے مانو بہراند میں بندن میں گوٹھن میں یا کے زمان میں ایسا پانا ری ٹھیتا ہوا پائندہ ہوا تو انہ کے خرکن چاہے ڈاکٹر نبی بخش بھلوچ جے انہاں میں بڑی سنو تھا تاہاں کے ڈکشنریہ میں تجھ کا خرکنہ وہ جوتھی ہے جو قسم میں ملا دو تجھ کو صحیح جواب آئے وہ آپشن بی آئے انہاں کہاں پہ آئے تہینہ عبارت جے آخری جملے میں کتب باندھا لفظ اسان جی ترقیب کرے ہو اچھوں تھا واپس عبارت جے طرف انہاں میں رسونتا تھا آخری اسان ہے وہ کیوں لفظ آنڈ ہوئے عبارت جے کو بی اونم بھر آئے انہیں میں اسان رسنا سین سوار چاہے آخری عبارت جو آخری جو کو لفظ اسان ہے انہاں جو مطلب چاہتو نکرے ہنہی جو کوہتے اسان ہے یہ نہ کہ ملگتھا رکھوں تجھیں تاہاں سمجھو اسان جو وطن دی ہو ترقیب کرن رہا ہے ہنہی اسان ہیتے پہرے میں چاہتو چاہے زمیر حاضر زمیر جمع زمیر مفعولی او سوری زمیر حاضر ادد جمع حالت مفعولی آنہی حالت مفعولی باہ ہے ادد جمع باہ ہے پر زمیر حاضر نہ ہے مطلب ہی گلتا زمیر متقلم ادد جمع حالت مفعولی آنہی وطن دی نمبر کے زمیر غائب عدد جمع حالت فائلی حالت فائلی باہے عدد جمع باہے پر ضمیر غائب نائے مطلب شک آسان کے چاہ میں آئے بی آئے سی میں ایسان تو ضمیر متقلم تھی تو ضمیر متقلم انہی میں آئے مطلب بی میں باہے سی میں باہے اوکے عدد جمع بی میں باہے سی میں باہے مطلب ٹھیک پر حالت مفعولی حالت فائلی صحیح جواب تھی تو آپشن سی یعنی زمیر متقلم عدد جمع حالت فائلی سوال نمبر چھہے میں ہی جو ورطو ویوا ہے گدرے فار اب سکس جو یا ہے سبق چھہے درجے جے کتاب میں ہی ورطو ویوا ہے چھہے درجے جے کتاب میں سبق نمبر ستروں آ ہے گدرے فار چندر جے کو شیخ آیاز جو لکھے لائے گیت آئے ہنہی چیت ہوتا ہے گدرے جی فار اما جی پورو ناہ چندر اساں کے بکھب ڈاڑییا ڈاڑھوں کن چو دار اما ہی تارا تارا منڈر اساں کے بکھب ڈاڑییا ڈتھ نہ ڈتھ نہ ڈونرن دار اما توں پیہیں کھالی جنڈر اساں کے بکھب ڈاڑییا ہی چندر اما ہی منڈر اما پر سبق گورو جنڈر اما ہی تنجو کورو جنڈر اما ہانی ہنہ میں سوال باری چھہتو پوچھے پرانو جے اوبتڑ مانا رکھن دارا لفظ شائریہ جے ہنن سٹرن مان چوندیو ہانی پرانو مطلب اولڈ این کورو مانا نو ہی تنجو کورو جنڈر اما مانا نو نکور کورو ٹھیکا تاہینا جو تھی دو جو کو آپشن سہی وہ تھی اندو آپشن سی کورو انہ کھاں پویا ہے تاہ متھین شائریہ جے پنجے بے تکھے متھین شائریہ جے پنجے بے تکھے ہانے مارے کی ہٹھین ماں درست ایرابن وارے مطلب انہیں لفظ جی چونڈا کہیو ہانی جیاں ہی تے آہی لفظ پنجوں چھاہے اچھو پنجے تے تاہی آہے تاہی دھدھنا دھدھنا ڈورن دھار ہانی ہنما جو کو اساں کے صحیح آپشن لگے تو وہ آہے صحیح طریقے ساں نظر نہ توچے پر اساں کے جو کو آپشن لگے تو وہ آہے آپشن اے ٹھیکا ڈورن دھار انہلا جو یہ خبر آہے تاہ دورن کے واوہ تے امدین آپشن اے آہے انہیں جے واوہ کے امدہ چے تو پر بین کے نظر نہ توچے اساں جے نظر ہمیں ہانی جے کہا ہے صحیح ایرابوں ہو جانا تاہی نہ کہ سمجھ ہوا پر ہے ہنہ شائری میں زمیر متقلم جو استعمال کے طرح برہ کہے زمیر متقلم ہنہ میں کروا اساں زمیر متقلم آئے ہانی جے سو پہرے ہوں جے کو بندہ اساں کے بکھا بڑا دیا بے میں آئے اساں کے بکھا بڑا دیا ٹرے میں با اساں کے بکھا بڑا دیا پر چوتھیں بندہ میں اساں کے بکھا بڑا دیا نہ ہے انہیں میں آئے ہی تن جو کورو جنڈر تہیتے آپشن نلا ہک بھیرو بہ بھیرا ٹرے بھیرا چار بھیرا تہینا جے کو صحیح آپشن نہ ہے وہ تھی دو آپشن سی یعنی ٹرے بھیرا زمیر متقلم کروا ہے اساں لفظہ انہیں کھا پوئے ہانیا چون تھا دہے نمبر تہین شائریہ میں جنڈر کھے گورو چھوچے ہوئے ہوا ہے جنڈر جو وزن گھنو آن جنڈر انہ کے پیہن دو آن جنڈر پیہن سولو نہ ہے جنڈر میں انہوں نہ آن انہ جے کرے ٹھیک جنڈر میں انہوں ہوں دو تہ انہوں میں پیہن میں آسا نہیں تھی نیا پر جنڈر میں انہوں نہ ہوں دو آ بکھے پیٹا ہے کھالی پیٹا جو وزن تمام گھنو ہوں دو آ انہوں نے زہر یا ہی بار بکھا جگال تو کرے جنڈر کھالی ہلے آسرو نم میں نہ ہو جے تہینا ماں کو جو نکرن ہو بتا وہ تمام مطلب گورو تھی ون یہ تو ٹھیکا تہ انہوں نے حوالے ساں بے جنڈر میں انہوں نہ ہوں دو آ تب وہ گورو تھی ون دو آتے جو کوئے صحیح جواب آئے وہ آپشن ڈیا ہے یار ہی نمبر آتے یار ہی نمبر میں چاہتے ہو لفظ تہذیب جو مقصد سمجھائے ہو قومی ثقافت ہے پرانو شہر مذہبی طریقوں سدریل طریقوں تہذیب تہذیب ثقافت سیولائزیشن ہوں دیا تہذیب ثقافت تہذیب یافتہ شہر آیا تہذیب یافتہ ملک کا تہذیب یافتہ قوم ہے تہذیب ملک کا سدریل طریقوں ہوں دو آ مذہب قومی یا پرانوں نہ ہوں دو آ تہنے جو کوئے صحیح آپشن آئے وہ آپشن ڈیا ہے سدریل طریقوں تہنے الفکر انما اسطلاحہ چوندیو دندہ دے کھان نقصان دیا آجزی کرن یا رنگ دیا تہنے جو کوئے صحیح جواب آئے رنگ دیا نقصان کرن بس دو لفظہ آجزی کرن بس دو لفظہ ہیتے تھوڑو ڈسکس حالے پہو ہیتے کی منجھے نظر میں گزری ہوئی انہ میں آپشن اے ہو یعنی دندہ دے کھان پر دندہ دے کھان کو اسطلاح کو نہیں ہو حالانکہ اکھ دے کھان اسطلاح آئے پر دندہ دے کھان نہ آئے یوں منجھہن لائدنو ویو آئے اے باقی اصول آئے رنگ دیا یعنی اصلاحوں میں سالکڑو چاہنا ہوں رنگ دیا مطلب فلن دے کلر یعنی داریکٹ مطلب یا تھی نو تا رنگ دیا مانا جے کہ ایسا رنگ بھری دا ہوں پر ہے وہ رنگ دیا ہے ہیتے ہیں نجی وہ اسطلاح بھی ماناتی کہ رنگ دیا مثلا کہیں گال کے غلط رنگ دیا غلط طریقہ تو ہیں تو ہاں مجھ گال کے کڑو رنگ دی رہے آئے مجھو ہی مطلب تا نہ ہوتا ہے ہیوری انہ بھی ادر سینس میں ظاہری میننگ ہکڑی ہو جائے حرف ندہ کے ظاہر کے اندر جملے جی چونڈا کہو اہڈا خراب اکھر کہیں لکھیا ہیں قویتہ تو اسکول چھوکو نا وہی ہے اجو اجو منظور کے دہاں وہی ہوا ہے ہی ون ہنہ ونہ تاں پکھی چھو ڈامی ویا ہنہ جو صحیح جواب ہے آپشن بی ہنہ چاہے مطلب فرحیان سمجھائے ہو جو کہ پہرین بے بہزار ایک کیا جاں پیپر ہویا تھا ہنہ میں منجھا ہے ہنہ پیپر کوب نالو ہندو آئے ہنہ سد جہے میں ہندو آئے تو ہنہ کیسا چاہے ہنہ میں ندہ جا کو آئے ندہ جی دوسو اصلی معنی چاہے اسم معنی نالو ٹھیکا زمیر معنی بدران فعل معنی کم تاڑے تر زرف معنی تھان صفت معنی خوبی خوبی حرف ندہ ندہ وری معنی ہے سد جہر معنی گنڈی ڈڑ ہانی ندہ منا سد ہانی تے سد تو کرے قویتہ تو اسکول چھوکو نا وئی آئے یعنی قویتہ کے سد تو کرے تہ ندہ کو صحیح جواب آئے وہ تھی ویو آپشن بی انہ کھا پہ آئے تا ہیٹھین ماں اڑے جملے جی چونٹا کیو جہ میں فائل استعمال تھیالا ہے ہانی اوہو وری کیڑو آ تا ہی سوال نمبر آئے چوڑ ہوں تا سوال نمبر چوڑے میں آئے چاہے اوہو بھامن سان ہارجی پی آئے کرسن جو رنگو نیرو آئے ہی گلاس کہیں بھگو آئے ہندورے میں لڈن تمام آسان آئے تہی جو کو آئے انہوں نے صحیح آپشن جو کو آئے وہ آپشن آئے سی چوڑ ہیں جو تہی گلاس کہیں بھگو آئے ایٹھ دینال جملے کے مفعولی جملے میں تبدیل کیوں فائضہ معنی کھا دیا ہے معنی فائضہ کھا دیا ہے معنی فائضہ کے کھا رہی ہوئی آئے ہی ہے معنی فائضہ کھا دیا ہے انہوں نے جو کو صحیح جواب آئے وہ آپشن بی آئے معنی فائضہ کھا دیا ہے معنی جو کو آئے وہ مفعول آئے فائضہ جو کو آئے وہ فائل آئے مطلب معنی مفعول آئے آبجیکٹ فائضہ سبجیکٹ آئے کم جو کندر فائل جن کے چیبو انہوں نے کھا دیا ہے وہ ورب آئے یعنی کم جو کھائیں نا جو کم تھے ہانی جو کہ پہنیاں ہیں انہوں نے ودھی کیتروں نتی سمجھائیں جو کلاس جو الڈری ٹائم تمام گھنوں ودھی چکو آئے پر مجھے آتا کہ پہرہاں بروکیسٹ کئی ہانی بروکیسٹ کیا دیتا ہے کلاس کے لازت کتائیں ضرور سندہ تاہاں جو کہ اندھر پیپر انمی ضرور کارامر ثابتی دو انہوں نے کھاں پہ وری آئے ملک کا خوبصورت الائی کو آئے وہ الائی کو دین جو گرم رات جو تھد ہوتی ہے تو انہوں نے کرے اتے شام جو پیرے گھاڑے بے گھومی سکجے تو ہانی جنہ جملے میں اڑو جملے چوندے ہو جو کئی وقت تے صفت آئیں ضمیر ہے جو طورت استعمال تھے ہانی اسان کے جو کو ڈاؤٹ تھے تو وہ انہوں نے تے بھی تھے تو آئیں اسان تے بھی تھے تو پر سوری اوہوں تے بھی تھے تو پر اسان جو حساب سان جو کو آئے انہوں نے جو صحیح آئے اوہ آپشن بی آئے اوہوں اوہوں الائی کو ہانی اوہوں ڈسو ضمیر باہے آئیں وری صفت باہے انہوں نے جو انہوں نے جو اوہوں الائی کو دین ہاں جو گرم میں رات جو تھے دے تو مطلب انہوں نے جو صفت بہنے میں بیان کہہ لیا انہوں نے جو گرم اے تھدو صفت qualities dis qualities جا جے انہوں نے جو کریا سانہوں نے کہ زمیر بجاؤں تھا صفت بجاؤں تھا سوال نمبر سترین تیار چون تھا آئی بسنت جے ٹاریو ہن ہی صحیح جو کو آئے آپشن ہنہ میں کونہ کوڈنل پر اصان جو کو آئے وہ جو کو مکھے لگے تھو تا ہی شاید بین درج جو آئے تہنہ میں جو کو ٹانگر آئے ہنہ سٹرن میں کماندہ لفظ ٹانگر جو مطلب سمجھائے ہو تک ٹانگر جو مطلب آئے جو قسم تانکر رکھڑے گل جو قسم آئے ایک اسکول ننڈڈو آئے درست جمع کر یادی چونہ چونہ میختوار ہی اسکول ننڈڈو آئے یہ اسکول ننڈڈو آئے ہی اسکول ننڈڈو آئے اصان کہ جو کو dramانہ جو کو صحیہ آپشن آئے وہ سی آئے ہی اسکول بینی تے پیشہ ہی اسکول ننڈڈو آئے عنی بکریا جو مضکر بدھائے ہو بکریا جو مضکر چاہے بکرو بکر چھے لو یا سان سان ہوتا نت ہوتی سکے سان تو کسیم ہی چینجتی ہو چھے لو بنا ہے بکر اے بکرو موتاں کے ماتمہ ساہی الہی امپورٹنٹ کلاس ہوئے مذکر اے مونس ٹھائنے جا اصول امون جو سندھی گرامر جو کلاس آئے انہوں میں ماتمہ ساہی لنک دسکرپشن میں شیئر کئیا انہوں میں اصول نوبر پہنے ہوتا ہے ہر اوہ مونس ظاہریا جہ میں یہ ہو جہے انہوں کے مذکر کرنے لئے واو جو استعمال کرنے لئے دعا ہے اہی موتاں کے مثالہ بے جہے کہ تہاں ساہیں لکھیا پیا ہیں مثال جہیں چاچی چاچو مامی مامو بکری بکرو ٹھیک ہے یہ تہاں کلاس مہ نوٹ کرے سکتا تھا انہوں کو صحیح جواب تھی آپشن اے تھی نو بکرو انہوں کا پویا ہے سندھ جا تھر کچھو ہیں کوہستان گرم لائکن میں شامل ہیں انہوں نے لائکن میں موسم گرم اے خوشک تھیے تھو انہوں نے جملے میں موجود گلتی ہے جی نشان دہی کہو انہوں نے آئے تا جا آہن انہوں نے تھو انہوں نے صحیح جو کو انہوں نے جو کو غلط جواب آئے تھو انہوں نے جو موسم گرم اے خوشک تھیے تھی تھیے تھی تھی دو تھو نہ تھی دو تہی ہوئی جو کلاس تاہاں کے کیے لگو انہوں نے ساہاں پاہنے قیمتی رائے ضرور رہی دا تاہاں کے چھاہ سمجھے میں آئے ہو چھاہ سمجھے میں آئے ہو انہوں نے چھاہ نہ آئے ہو کوب سوال ہو جائے کمنٹ میں ضرور پوچھی سگو تھا شبہ نہ نواز آفیشل کے جگہ نے سبسکرائب نہ کہہو تو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکنی بٹن کے پریس کریں نوٹیفکیشن آل کے کلک کرنا بھی ساری دا پہنے خیال رکھنا ہے سندھ سلامت سارت سلامت اللہ عنہ کے بان